مجھے یاد ہے کہ ایک بار میرے ایک بنگالی فرینڈ نے مزاگ نہ کہا تھا جس کا کوئی گول نہیں ہوتا اس کی لائف میں زیادہ گونڈ گول نہیں ہوتا اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ live free گول ہی نہیں ہوگا تو پلان ہی نہیں کرنا پڑے گا اور پلان ہی نہیں کرنا پڑا تو آج کے مزے اچھے سے کر پاؤ گی مطلب پوری لائف پارٹی ہی چلے گی لیکن میرے دوست یہ بات مزاگ میں ہی اچھے لگتی ہے پریکٹیکل ہی نہیں خود میرے وہ بنگالی دوست آئی ایس ہیں اور وہ مزاکیاں انسان اتنا پلان کر کے چلا کہ اس کا پلان سچسیسفل ہو گیا اور ایم شور کہ انہوں نے اپنی آگے کی لائف بھی بڑے ہی سلیٹے سے پلان کر کے رکھی ہوگی ہم اپنی چرتی جوانی میں پارٹیز کرنے میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ پلان ہمیں گونڈگول لگنے لگتے ہیں نہیں نہیں سچی یہ اپیسوڈ ریکارڈ کرنے کا پلان بھی ایسے ہی بنا کہ مجھے سوشل میڈیا پر ایک میسیج آیا جس میں لکھا تھا سر آئی ایم فیڈ اپ 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 لائف میرا فوکس ہی نہیں بن پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے لگتا ہے جیسے میں پریشر ککر میں رہ رہا ہوں سب سے پہلے تو برو اس فوکس کو لے کرنا سٹورنٹ لائف سے ہی سورٹڑ رہنا پڑتا ہے کبھی یہ جا کر آپ کی لائف کے پائٹنز کا حصہ بن پاتا ہے اور آپ کو سکسس کی اور لے جاتا ہے it's like a wild horse جسے اگر ہم نے وقت پر ٹیم نہیں کیا تو یہ wild horse جنگل میں بھاگ جائے گا اور آپ بیٹھے ہوں گے میرے منٹور اور دنیا کے سب سے پرکاند بدوانوں میں سے ایک آچاری وشنگتر چانکی نے اس فوکس کو آؤٹ فوکس ہونے سے بچانے اور فیوچر بلگ ہونے سے روکنے کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ بتایا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو وہی کلیشے باتیں کہوں گا کہ daily to do list بناو priorities بناو short term goal set کرو نہ بھے نہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے tried and tested already یہ سب مدھیا باتیں ہیں کورا چھوٹ اگر کوئی party invite آ گیا تو priorities بدلنے میں ہے second نہیں لگے گا اچھلی چانک کی short term goal یا long term goal کی بات ہی نہیں کرتے وہ سیدھے plan پر آتے ہیں اور اس plan کو achieve کرنے کے لیے pattern develop کرنے کے direction میں بات کرتے ہیں حالکہ انہوں نے یہ pattern راجاؤں کے حساب سے develop کیے تھے لیکن یہی pattern ہم سب follow کر سکتے ہیں وہ بھی تب اگر ہمیں راجہ بننا ہے تو مان لیجئے کہ یہاں راجہ is equal to successful person تو آپ کو extreme time table بنانا ہی ہوگا لیکن اس pattern یہ time table سے پہلے چانک کی جس بات پر زور دیتے ہیں وہ ہے discipline اور اسے بھی وہ دو طرح سے define کرتے ہیں ایک تو ہوا external discipline اور دوسرا ہے internal discipline external discipline ہماری life میں باہر سے forcefully apply کیا جاتا ہے اور اس کو apply کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے parents, teachers, bosses, doctors یہ سبھی لوگ ہماری age اور situations کے حساب سے ہم پر discipline لاغو کرتے ہیں اور ہم ان کے according act کرتے ہیں دے آن لیکن alarm clock جو ہمیں بار بار آگاہ کرتی ہے کہ اس وقت یہ کرنا ہے اور اس وقت یہ نہیں کرنا ہے other than nature's call یہ لوگ کسی بھی چیز کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں دوسرا ہے internal discipline جو کہ اب بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ modern ہوتے ہوتے ہم لوگ work hard party hard day کے concept میں اتنا over indulge ہو چکے ہیں کہ ہم discipline کو کسی folder میں رکھ کے اسے hide کر چکے ہیں اور اب تو ہمیں اس folder کا نام تک یاد نہیں رہا internal discipline دراصل خود سے کیا ہوا ایک ایسا وعدہ ہے جو اگر ہم religiously follow کریں تو یہ gradually ایک habit بن جاتا ہے اور پھر آپ اس habit کو بدل نہیں سکتے ہیں جاہ کر بھی ویڈک اور post ویڈک ایرا میں ایک دن کو 24 آرز کی جگہ 8 پہر میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ان میں اسے چار دن کے اور چار رات کے ہر پہر تین گھنٹے کا ہوتا تھا اور ہر پہر کا اپنا ایک discipline یا pattern تھا لیکن چانک انہیں اسے اور چھوٹے fragments میں توڑنے کے لئے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل آٹھ پہروں کو اور ڈیوائیڈ کر کے سولر فراغمنٹس بنا لو ان میں آٹھ تو ہوں گے دن کے اور آٹھ ہوں گے رات کے یہ clearly means کہ انہوں نے نبوے منٹ کے سولر فراغمنٹس بنانے کے لئے کہا ہے اب آپ کا دن نبوے منٹس کے ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے آپ نبوے منٹس کے ہر فراغمنٹ کو اپنے pattern کی کسی چیز سے fill کر سکتے ہیں جیسے کہ study, exercise, recreational activities, rest وغیرہ 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 for example اگر آپ کی دن کی شروعات fix صبح 6 بجے سے ہوتی ہے تو 6 بجے سے ساڑھے 7 بجے تک کی 90 منٹس میں آپ کیا activity کریں گے یہ سامنے لکھ لیجئے اور ایسے ہی اپنی day parting کر کے اپنی daily activities کو اس میں fill کرتے رہیے اور پھر اس plan کو religiously follow کیجئے اگر help لگے تو اپنے parents, siblings یا spouse کو اپنا external disciplinary officer بنا دیجئے اور کہیے کہ وہ آپ کو یہ سب forcefully کروائے لیکن سچ کہوں تو اگر یہی plan آپ اپنی اچھا سے کریں گے تو شاید اس کے successful ہونے کے chances کہیں زیادہ ہو گئے ایسا ہی کچھ میں نے power اور habit نام کی ایک book میں پڑھا تھا لیکن اس میں 90 منٹس کی day parting کا ذکر نہیں اس میں بس habit کے development کی گھنٹ سمجھائے گئے تھی ویسے اگر اس book کے content کو اس 90 منٹ والی گھنٹ سے mix کیا جائے تو شاید بہتر results ہاتھ سکتے ہیں شاید میں نے اسی لئے کہا کیونکہ میں نے خود یہ کر کے نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں چانک کی case idea سے میرا اپنا بڑا فائدہ ہوا ہے اور یہی idea میں نے اپنے بچوں کو بھی دیا ہے بس انہوں نے مجھے اپنا external disciplinary officer نہیں بنایا حالانکہ مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن بعد میں ان کے commitment کو دیکھتے ہوئے لگا کہ چلو اچھا ہوا نہیں بنائے کیونکہ مجھے کسی کی زندگی میں تھانے دار یا enforcement officer بننے کا کوئی شوق نہیں ہے دیکھئے اچھا روشنو گفت چانک یہ نہیں ہے اگر اپنے students میں سے ایک مہان سمرات اور کئی جاگے ہوئے نوجوان نکالے جنہوں نے دیش کے حالات بدلنے میں major role نبھایا تو ان کے اس idea پر عمل نہ کرنے کا دو سوال ہی نہیں اٹھتا I personally think that it works کیونکہ tried and tested ہے اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر کی ادھر ادھر کی regimes follow کرنے کی بجائے scientific طریقے سے اگر کسی نے idea develop کیا ہے تو اسے follow کرنے میں کیا بھو رہی ہے جو بھی سن رہا ہے یا سن رہی ہے اور اس حساب سے اپنا pattern بنا کر عمل کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ مجھے اس کا impact اور result ضرور شیئر کریں اور ہاں اگر کرنا ہی ہے تو کم سے کم 90 days کے لیے ضرور کرنا کیونکہ اتنا time تو بھی لگنی ہی والا ہے آچار وشنگوپتی چانکی نے اپنے ideas اور اپنی ideology سے دنیا بھر کی لوگوں پر impact ڈالا ہے کئی لوگوں نے ان کی teaching سے inspire ہو کر اپنی books لکھی ہیں اور کئی لوگوں نے ان books کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی life change کی ہیں I hope کی life میں focus لانے کا طریقہ اب شاید آپ کو مل گیا ہو آنے والے episodes میں بھی ہم چانکی کی teaching سے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونٹے رہیں گے اور ان کو اپنی life میں implement کر کے فائیڈے لیتے رہیں گے if you do have a question تو آئیے اپنے سوال اور جواب یہاں کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کریے so that's all for today stay connected چاو